اور شہباز شریف نے آٹے کے بہران پر فوری انکواری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ کس کے حکم پر آٹا بھروں نے ملک بھیجوایا گیا ملک اور قوم کا نقصان کر کے کس نے فائدہ اٹھایا عوام کو معلوم ہونا چاہیے شہباز شریف کی جانب سے جاری بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب ملک میں کمی تھی تو گندم اور آٹا ملک سے باہر کیوں بھیجا گیا قوم کو بتایا جائے کہ کس کے حکم پر اور کس قیمت پر گندم اور آٹا برامت ہوا عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک اور قوم کا نقصان کر کے کس نے فائدہ اٹھایا قائد حضب اختلاف نے سوال اٹھایا کہ سولہ ماہ میں گندم کے زخائر کہاں گئے زخائر کم تھے تو برامت کرنے کا فیصلہ کیوں ہوا سولہ ماہ میں ہر چیز کے تباہ ہونے کی وجوہات کا پتہ لگانا ہوگا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ صورتحال کی تنزلی کا یہی عالم رہا تو تین ماہ بعد کا سوچ کر خوف آ رہا ہے حکمران دوہزار بیس کو بہتری جبکہ معاشی ماہرین معاشی تباہی کا سال قرار دے رہے ہیں شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ قوم کی چیخیں نکلوانے کے باوجود مزید اربو روپے کے مزید ٹیکس کی بازگش قیامت در قیامت ہے مزید ٹیکس لگانے سے معیشت کی رہی صحیح سانس بھی بند ہو جائے گی لیگی صدر نے کہا کہ ملک میں اسلاحات کے نام پر ہماکتوں کا بازار گرم ہے اگر عمران صاحب لا علم ہے تو نالائک اور اگر ان کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر وہ کرپٹ ناصر کے سرغنہ ہیں مارشی ماہرین کے تجزیات درست ہیں تو آنے والا وقت قوم کی چیخوں کو آسمان پر پہنچا دے گا